ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بجٹ دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس نوجوان کی ترقی کاروبار روزگار کا تاریخی بجٹ ہے مایوسیوں کو مٹانا ملک و قوم کی تعمیر ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتماد اور امید بحال کرنا ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں اس سابق خاتون اول بوشہ بی بی کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات پر احمی کی درخواست پر سمات کیپی کے بلوچستان پولس کو بوشہ بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ مزید کم شہر میں مٹی کا طوفان طوفان بدین سے چار سو ساچ کلومیٹر کے فاصلے پر ناخشکوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے بھی تیار ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کپتان بابر آزم کے جنم دن پر ہوگا بھارتی کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کا شیڈیول پھیج دیا ہے جبکہ آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کپ کا حتمی شیڈیول رمہ ہفتے جاری کیے جانے کا امکان اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید چھٹکے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدید پانچ اشاریا چھے رکار کی گئی زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر تھی موسیقی موسیقی ایکوبریش multinی ایکوبریش دیشک어� vendred کیا آپ کیناڈا کی امیگرشن اور سیتزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیانڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگرشن نہ صرف آپ کو کیانڈا کی امیگرشن اور سیتزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیانڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی س جا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن Headlines آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجٹ 2023-2024 نوجوان کی ترقی کاروبار اور روزکار کا تاریخی بجٹ ہے آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن برہان ایک سال ثابت ہوگا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجٹ 2023-2024 نوجوان کی ترقی کاروبار اور روزکار کا تاریخی بجٹ ہے مایوسیوں کو مٹانا ملک و قوم کی تعمیر ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتماد اور امید بحال کرنا ہوگی اپنے بیان میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن برہانی کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ سنت، زراد، آئی ٹی، توانائی کے شعبوں میں تیزی سے ترقی اور معاشی استحکام کا بجٹ ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزکار مانگنے والے کے بجائے روزکار دینے والا کاروباری بنانے کے مواقع شامل ہیں نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور نوجوان کا مستقبل سمارنا ہمیشہ کی طرح میری اولی ترجیح ہے آئی ٹی، زراد اور سنت میں کاروبار کے آغاز سے نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی کے میمار بنانا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ، چھوٹے اور ریائیتی قرض دے رہے ہیں نوجوانوں کی حوستہ افضائی کے لیے بجٹ میں آئی ٹی کاروبار میں ٹیکس کی چھوٹ دی ہے دو ہزار ارب روپے سے زائد کسان پاکست سے زراد اور کسان کی بہتری کا سفر مزید تیز ہوگا شہبان شریف نے مزید کہا کہ بجٹ دو ہزار تیز سے دو ہزار چوبیس کے ذریعے زرائی شعبے کے لیے مراد جاری رکھیں گے ان اقدمات سے غزائی تحفظ حاصل ہوگا نوجوانوں کو زرائی ترقی میں حصے دار بنا رہے ہیں کسانوں، نوجوانوں کو زرائی اور کاروباری قرضاجات سے کسان، نوجوان اور پاکستان پشحال ہوں گے لاہور ہائی کورٹ نے کے پی کے اور بلوچستان پولیس کو سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اسے پورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے کے پی کے اور بلوچستان پولیس کو بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف درست مقدمات کی تفصیلات پر احمی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے کے پی کے اور بلوچستان پولیس سے مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا آئی جی سلام آباد نے تحریری رپورٹ میں بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوحصار میں ایک مقدمہ درج ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل نے بتایا کہ سندھ اور پنجاب میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں بشرا بی بی کے وکیل نے دلائل دیئے کہ آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے تحت شفاق ٹرائل ہر شہری کا بنیادی حق ہے اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں سیل کر دیا گیا ہے شفاق ٹرائل کے لیے مقدمات کے اندراج کی معلومات اور ان تک رسائی ہر شہری کا قانونی حق ہے عدالت بشرا بی بی کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے بعد ازا لاہور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پولیس کو سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا سمندری توفان کا کراچی سے فاصلہ کم ہو کر چار سو ستر کلومیٹر رہ گیا جس کے باعث شہر میں گرد آلود ہوایں چلنے لگی اور بعض مقامات پر مٹی کا توفان بھی آیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سمندری توفان کا کراچی سے فاصلہ کم ہو کر چار سو ستر کلومیٹر رہ گیا جس کے باعث شہر میں گرد آلود ہوایں چلنے لگی ہیں اور بعض مقامات پر مٹی کا توفان بھی آیا نا خوشکبار حالہ سے نمٹنے کے لیے پاک پوچ کے حفاظتی دستے بھی تیار ہیں مہکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے حوالے سے پندرمہ الٹ جاری کر دیا جس کے مطابق طوفان بدین سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران سمندری طوفان کا رخ بدستور شمال کی جانب رہا جبکہ چودہ جون کی صبح تک طوفان کا ٹریک شمال کی جانب رہے گا پندرہ جون کو رخ تبدیل کرنے کے بعد سپہر کے وقت دہی سندھ کے کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجوات کو کراس کرے گا طوفان کے مرکز اور اطراف میں ہوایں ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی اور زیادہ سے زیادہ دو سو کلومیٹر فی گھنٹا ہیں سمندری طوفان کے باعث دہی سندھ کے سہلے علاقوں میں آندھی و گرت چمک کے ساتھ تین سو میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ کراچی میں منگل کی شام سے بارش کا امکان ہے سمندری طوفان کے اثرات کے سبب کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے ممکنہ اثرات کے دوران سمندری طوفان کے جنوب مشرقی سندھ کی ساحلی پٹی تک پہنچنے کی صورت میں تیرہ سے سترہ جون کے دوران تھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور عمرکوٹ کے ازلام وسیع پیمانے پر آندھی، گرت چمک، تیز ہواں کے ساتھ شدید بارش اور تیز ہواں کے جھکڑ چل سکتے ہیں جن کی رفتار اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر ٹوی گھنٹہ ریکارڈ ہو سکتی ہے طوفان کے مرکز اور اطراف کے سمندر میں اور زیادہ سے زیادہ لہر کی اونچائی پینتیس سے چالیس فیڈ ریکارڈ ہو رہی ہے حلال احمد سندھ کی جانب سے بدین میں ساحلی پٹی کے قربجوار کی آبادی کی انخلہ کا عمل شروع کر دیا گیا پیر کو کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا پختہ امارتوں میں منتقلی کا عمل آج بھی چاری رہے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پندرہ اکتوبر کو اپنی انتیسویں سالگیرہ منائیں گے جبکہ اسی روز آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا بھی امکان ہے مزید احوال اس سپورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پندرہ اکتوبر کو اپنی انتیسویں سالگیرہ منائیں گے جبکہ اسی روز آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا بھی امکان ہے بھارتی کرکٹ بورٹ نے ورلڈ کپ کا شیڈیول پھیج دیا جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے ورلڈ کپ کا حتمی شیڈیول روہ ہفتے جاری کیے جانے کا امکان ہے آئی سی سی نے بھارت کرکٹ بورٹ کا فائنل کیا گیا شیڈیول ایونٹ کا حصہ بننے والی ٹیموں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے تاکہ فیڈ بیک حاصل گیا جا سکے شیڈیول کے دہت ورلڈ کپ کا پہلا میچ پانچ اکتوبر جبکہ فائنل انیس نومبر کو کھیلا جائے گا پاک بھارت ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو نرندرہ مودی سٹیڈیم میں ہونے کا امکان ہے جبکہ اسی دن بابا رازم کی سالگیرہ بھی ہے اس حساب سے کپتان بابا رازم کی سالگیرہ اس مرتبہ ان کے مددہوں کے لیے بھی یادکار ثابت ہوگی ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز مشرقی کشمیر تھا پی ڈی اے میں پنجاب نے صوبے میں نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی مزید احوال اس سپورٹ میں ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے ساماباد اور گردونوہ کے علاوہ مری لاہور گجرہ والا جہلم حافظ آباد چیچا وطنی سیالکوٹ منڈی بہاودین شکرگرد زفروال سیالکوٹ اور اعتراف کے علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے خیبر فختونخواہ میں زلزلے کے جھٹکے سواد سوابی اور گردونوہ میں محسوس کیے گئے آزاد کشمیر میں مزفرباد دھیرکوٹ سمہنی باگ وادی نیلم اور گردونوہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز مشرقی کشمیر تھا زلزلہ ایک بچ کر چار منٹ پر آیا یورپی زلزلہ پیمہ مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز بھارت میں پتھان کوٹ سے 99 کلومیٹر دور تھا زلزلے کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے خوف صدا ہو کر گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے پی ڈی ایمے پنجاب نے صوبے میں نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی پروونجل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی پنجاب نے صوبے بھر کی انتظامیاں سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے ترجمان پی ڈی ایمے کے مطابق صوبائی کنٹرول رون سے تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے ڈی جی پی ڈی ایمے امران قریشی نے ہدایت کی ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے تیار رہیں انتظامیاں عملے کو الیٹ رکھیں اور بار وقت ریسپونس یقینی بنائیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان